سیدی آپ نے نعم البدل کے تعلق سے ماشاءاللہ تفصیلی مدنی پولی اتشاعت فرمائے بعض وقت بعض ذمہ دار ان کی طرف سے آتا ہے کہ نعم البدل اس کے انہیں ہم بنا پا رہے ہیں کہ افراد نہیں ہے ہمارے پاس ذمہ دار اس کیفیت کے نہیں ہے قلت ہے کیسے نکالا جائے کیسے ڈھونڈا جائے کہ نعم البدل ہم تیار کریں لیکن ہمیں بھی ذمہ داری دی گئی اعتماد کیا گیا تو ہم دوسروں پر بھی اعتماد کریں دیکھیں اعتماد کریں اور انصاف کے ساتھ سیلیکشن کریں پھر تربیت کریں پھر اعتماد کرنا ہوتا ہے پھر کار کر دیگی دیکھیں کچھ کمزوری آئے تو تربیت کریں تو انشاءاللہ ہلکریم یہ بہتریاں آتی رہیں میں پہلے ارز کر چکا ہمارے لیے موت ہے ہماری بھی آتی ہے اور ایسی مصروفیت آ جاتی ہے اللہ نہ کرے کہ ہم کام نہیں کر پاتے تو ہمارے بعد میں تیار لوگ تیار ہونے چاہیے اور حضرت سیدنا موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاة والسلام کوہ تور پر جایا کرتے تھے وہاں جا کر رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے تو کئی کئی دن لگ جاتے تھے وہاں جا کر آپ موتکف ہو جاتے تھے تو پیچھے قوم کی رہنمائی کے لیے آپ حضرت حارون علیہ السلام کو مقرر کر کے جاتے تھے دیکھیں نعم البدل اپنی جگہ کسی کو تیار کیا اور شورا کے مدری پھولوں میں بھی ہے شورا کے مشورے میں بھی یہ طے ہوا ہے کہ کوئی بھی رکن شورا یا کوئی بھی بڑا ذمہ دار اگر کسی خدا نہ خاصا لمبی بیماری میں آ گیا یا بیرون ملک لمبے عرصے کے لیے چلا گیا تو اپنی جگہ کسی کو وہ تیار کرے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی میرا کوئی یا اللہ وزیر کر دے میرا کوئی نائب کر دے اس کے لیے جو دعا کی تھی وہ میں آیتیں بھی آپ کو سناتا ہوں سورہ طاہ آیت نمبر انتیس سے سٹارٹ ہو رہا ہے واجعلی وزیرا من اہلی حارون اخشدد به ازری واشرکه فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے میرے بھائی حارون کو اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم بکثرا تیری پاکی بیان کریں اور بکثرا تیرا ذکر کریں بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے جو میرے معامن بنے اور مجھے مضبوطی ملے اور یہ نیکی کی دعویٰ تبلیغ میں نبوت کے کام میں میرے شریک ہوں تاکہ ہم نمازیں پڑھیں تیری پاکی بولیں تیرا ذکر کریں اور تو ہمارے حالات کو جانتا ہے انبیاء کرام کی شام دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے حضرت حارون علیہ السلام کو نبوت قطع ہوئے اور یہ ذہن میں رہے کہ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا آپ نے وزیر بنانے کے لیے یہ کہا کہ مجھے بہترین اور قابل لوگوں کی صحبت اختیار کرنا انہیں اپنا وزیر بنانا یہ بہت ہی پسند دیدہ عمل ہے تو اللہ پاک رحمت فرمائے ہمیں اپنی ذمہ داری پر رہتے ہوئے اوروں کو بھی تیار کرنے کی اخلاص کے ساتھ اللہ پاک توفیق اطاف فرمائے